میں کرشن فیملی میں پیدا ہوا ہوں لیکن کبھی بیبل بیبل نے پڑھی دو ہزار دو کے بعد جب میں بان اگن ہوا بیبل پڑھنا شروع کیا تب مجھے فرمیشور سمجھ میں آنے لگا میں پہلے میری تیسٹیمنی سب کو پتا ہے میں بہت شراپیا کرتا تھا الگ دنیا میں تھا بہت پیسے کماتا تھا لیکن کبھی شانتی سکون کبھی نہیں یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں اس کے بعد میرے بیٹے کا پرابلم تھا میرے بیٹے کو سب لوگوں نے کہہ دیا میرے بیٹا اس کو کچھ گانٹ آ گیا تھا وہ تیسٹیمنی ہے سب نے کہہ دیا ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ نہیں ہوگا آپریشن فلا نہ ہوگا یہ ہوگا سن تو نے کہہ دیا بابا لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ بچہ اس کا کچھ نہیں ہوگا سب نے نہ کہہ دیا اور میرا بچہ سولہ سال سے ہے بڑیہ فس کلاس شیوبر چلا گیا سب کچھ چلا گیا only in the name of Jesus ایشو کے نام سے لوگوں نے اس کے لیے بہت دعائیں کی کہیں جیسے آج انہوں نے پروفیسی کی ایسے پروفیسی جو انہوں نے کی سب لوگوں کے لیے ونکڑ جی نے اسی طرح میری وائف گئی تھی کہ ہیدراباد کہاں گئی تھی آپ جان روپ جان روپیرن آت جان روپیرن آت دینکرن جی کے ساتھ کے دینکرن جی اور وہ دونوں سی وقت تھے ابھی وہ بھی چلے گئے وہ ہیدراباد نے کوئی میٹن تھی میرے بچہ کیلئے میری وائف جاتی تھی ہر جگہ جاتی تھی کہ اس کو ہیلنگ ملے اتنی بڑی گانٹ تھی اس کے گلے پہ اس کو ہیلنگ ملے جاتی تھی ایسے لین لگتی تھی پریر کرتے تھے وہ رابن جی بڑا کڑک تھے وہ بڑی سٹرانگ بلی بڑتے ہو بڑے سے وقت تھے جیسے میری وائف بچے کو لے کے آئی اس نے بتائے مجھے انہوں نے پریر کیا دیکھا تیومر in the name of jesus this tumor will disappear اتنا بڑا tumor ڈاکٹر بھی بولتا ہے operation نہیں ہوگا this tumor will اگایب ہو جائے گا ایشو کے نام سے یہ یہاں tumor اس دلے پہ نہیں ہوگا جاؤ یہ اپنے لے کے رکل گئی جا کے پھر لین میں کھڑی ہوگئی پھر لین میں کھڑی ہوگئی کہ دوبارہ ہاتھ لگی گا تو اور اچھا ہو جاگا یہ دوبارہ لین میں کھڑی ہوگئی آگئی اور وہ سیوک داس دے پہچان لیا just now you came no i prayed for this boy yeah why are you coming again and again تم داؤٹ کر چو jesus پہ داؤٹ کر چو i told you no یہ نہیں رہ گا یہ تیومر it will disappear go ہم لوگ سوچتے تھے کب disappear ہوگا سب جو بھی بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے دو پر والے کی داس جتنے بھی پرمیشور کے داس ہیں یہ اپنے پریس آپ سے بولتے ہیں ہم انسانے ہمارا دماغ اتنا سا ہے ہم کو وشواس نہیں ہوتا ہے کیسے وشواس کریں گے بڑے بڑے ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں کہ no no yeah i think you know you have to go to america i think yeah پھر بھی وہ بھی لوگ نہیں کر پائیں گے ایسے چی باتیں بول گے amerika میں بھی operation نہیں ہوگا تو پھر ہم لوگ کیسے یقین کریں گے ان کا یقین کریں گے ان کا یقین کریں گے انہوں نے تو جوش میں بول دیئے آپ یقین کیجئے جب ہم لوگ amerika گئے اس کا operation کرنے کے لیے اور وہ دھر بھی عجیب ہوگری ہم لوگ تو گھومنے کے لیے گئے تھے کہاں سے چرچ میں گئے اور چرچ کے پریشت نے کہا کہ go go to slon catering hospital god is going to heal him it's a very good hospital god is going to heal him new york slon catering hospital جتنے بڑے بڑے لوگ ادھری جاتے ہیں اب ریشی کا پور بھی ادھری ہے سونالی بیندرے ادھری تھی اپنا کون ہے وہ دوسرا عیرفان خان سب slon catering hospital لے بھی جاتے ہیں میں ادھر گیا تھا سر وہاں پر گیا جیسے پریشتے کہا تو میں وہاں پھر چکپ اگپ کر آیا پہنچ گیا in the name of jesus تین دین تین گھنٹے کا operation پورا ٹیومر نکل گیا میرا بچہ operation دیٹر سے بھارا ہے اور یہاں انڈیا میں ممبئی میں کہا تھا کہ یہ اگر میں operation بھی کروں دو سال پہلے چھوٹ جب ٹیومر اتنا تھا بعد میں اتنا بڑا ہوا اتنا ٹیومر تھا تو میں میں آپریشن بھی کروں گا تو بہت مشکل ہو جائے گی بگر یہ وہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اور یہ لیفٹ آنڈ تو ہنڈریڈ پرسن پیرلائز ہو گا آنکھوں کی روشنی جائے گی اور یہ ٹیومر اور واپس آسکتا ہے تین چار باتیں بتا دی میں نے کہا بند کر بھائی وہ ٹاکا پھر سے لگا 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 میرے ٹیبل پر بیٹا 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 ویسا ٹاکا ہے پرہ کھولا ہو اس لیں پھر سے ٹاکا لگا تو بند کر دو نہیں آپریشن کرنا تو وہی ٹیومر اتنا بڑا ہو گیا تھا وہی ٹیومر اتنا بڑا ہو گیا تھا انہوں نے تین گھنٹے میں کر کے اور میں آپریشن تھیٹر سے باہر آئے گا تو میرا بچہ اس کا لیفٹ آنڈ کا میرے کو فکر دی اس کا لیفٹ آنڈ کی فکر تھی وہ بچہ سے باہر آتا ہی میرے کو دیکھا اور ایسا ہاتھ بتا ہے لیفٹ آنڈ ڈیڈی ایم اپسولیٹی آل رائٹ ہم لوگ صرف دعا میں تھے صرف پرارتنا کرتے تھے اور کچھ نہیں صرف پرارتنا میں تھے ایک پٹی اتنا بڑا ٹیومر چلا گیا اور خالی ایک ہی پٹی اور اس پرمشور کا مہان داس کی بات یاد آئی یہ ٹیومر غائب ہو جائے گا یہ ٹیومر دکھائی نہیں دے گا اندر نیم آف جیزس یہ ٹیومر نہیں ہوگا اس ٹیومر کے بعد میری زندگی بدل گئی دوستو دوہزار دو کے بعد میری زندگی بدل گئی میں نے پہلے کا پہلا کام میں نے شراب چھوڑ دی شراب شگرٹ غلط بات کرنا گندی بات کرنا میں نے سب چھوڑ دیا اور بائبل پڑھتا رہا روتا رہا وہ پڑھتا رہا روتا رہا یہ میں کرتے کرتے پھر پربوں کے داس دن میں چار چار میٹنگ ہیں جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح میں ہر میٹنگ جہاں بھی میٹنگ ہوں بھاکتا تھا بھائیں یہاں میٹنگ وہاں میٹنگ وہاں میٹنگ دوستو پھر میرا کام کم ہو گیا میں نے پربوں کا ہاتھ نہیں چھوڑا میں دس بارہ سال کام نہیں کی بیچ میں میں گھائب تھا بہت سے لوگ بلتا ہے آپ پچھر میں نہیں آتے ہو شو بھی نہیں کرتے ہو ایک نیچرل بریک تھا ایک ڈاؤن فال تھا کام ہر ایک کے زندگی میں بریک آتا ہے ہر ایک آرٹیش کے زندگی میں بریک آتا ہے مگر میں اس بریک کے اندر پربوں کا ہاتھ تھام لیا تھا تھام لیا تھا وہ پہلے اللہ میرے کو ادھر مدہ آ رہا ہے میں پریئر میٹنگ کے لیے جاتا ہوں ادھر 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 جانے لگا اور عجیب و گریب میں اپنے بچے کا تیسٹیمنی دیتا تھا بچے کا تیسٹیمنی بچے کی گواہی دیتا تھا اور بچے کی گواہی دوں گواہ دے کے میں کھڑا ہو جاتا تھا ایک بار میں اسے کھڑا تھا کیونکہ میں بہت پریئر میں میں رہتا تھا بہت پریج میں رہتا تھا تو ایک دن میں ایسا کھڑا تھا مجھے لوگ ملنے آئے یہ دو آزار تین کی بات بتا رہا ہوں پاسٹر شیکر لے گئے تھے مجھے کہیں کلینا ممبئی کلینا میں ایک ہال میں میٹنگ تھی سی طرح اور میں کھڑا ہوں عدبوت باتیں بتا رہا ہوں کہ میرے لیے بہت عدبوت تھا تو میں کھڑا ہوں ایک لڑکی آئی ایسے سلوار پنجابی ڈرس پہ اوپیچاری آئی دیکھیں آٹوگرپ آٹوگرپ لہنے آئی آٹوگرپ لہنے آئی اور جیسے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے ایسا میں نے کھڑے لیا وہ گر گئی یہ کیوں گر گئی کپڑے ٹھیک کر رہا ہوں یہ کیوں گر گئی دوسرا یہ کہایا جو میرے کو چھو رہا وہ گر رہا ہے جو میرے کو دیکھ رہا وہ گر رہا ہے میرے کو سمجھے نہیں آیا پاسٹر یہ لو کیوں گر رہے ہیں brother this is anointing pray for people pray کسا pray کرنے کا میرے کو نہیں معلوم اور یقین کیجئے مجھے پتہ ہی نہیں کیسے pray کرنا اور میں pray کرنا شروع کیا میں نے کہا یار ایسے تو کچھ healing ہونے لگی healing ہونے لگی بڑا مزا ہے میرے کو اچھا لگ رہا تو یہ کیا ہو رہا ہے اور ایک آتھ شوٹنگ ایک آتھ پچھر کرتا تھا کوئی پچھر آگیا میں کر لیا اچھا پچھر کوئی آگیا تو میں کر لیتا تھا موسیقا